ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذات نبی دی بعد خدا دے سب تو افضل بعد خدا دے سب تو افضل قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اور قبلہ علامہ مفتی محمد سمر عباس عطاری صاحب میں عرض کر رہا کہ بعد خدا دے سب تو افضل سب تو والا ذات نبی دی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی کے بعد دنیا میں احترام کے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی کے بعد بعد خدا دے سب تو افضل سب تو والا ذات نبی دی قبلہ مفتی صاحب بعد خدا دے سب تو افضل یا صاحب الجمال و یا سید البشر موجہ کل مریر لقد نوبر القمر لا یمکنو سلاو کوا کانا حق ہو بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد خدا دے سب تو افضل بعد خدا دے سب تو افضل سب تو والا ذات نبی دی بعد خدا دے سب تو افضل سب تو والا ذات نبی دی تے امت دے لئی چل دی رہی ہے ہنجیوان دی برساد نبی دی امت دے لئی ہندی رہی ہے امت دے لئی ہندی رہی ہے امت سب آلہ نبی پی جاوے امت دے لئی چل دی رہی ہے ہنجیوان دی برساد نبی دی تے امت دے لئی رو رو گزری سجدہ وچھ ہر رات نبی دی اور جڑا اگلہ میں سر پڑھنا چالنا پنڈال دی آخری بندے تو لائکے سٹھے ہی دی آخری بندے تک جی دے دیل دی تمنا ہوئے ایس شیر تیات جو کہ سبان اللہ بولے جی دے دیل دی تمنا نہ ہوئے ہو دی اپنے نصیب نے میں بڑا وڈا مصرہ دینا چاہنا توجہ کرنی ہے کریا کر گل بات نبی دی سڑیا کر بس نات نبی دی بعد خدا دے سب تو افضل سب تو عالی ذات نبی دی تے بن جائے میری کلی جنت پہ جائے جیے ایک جھات نبی دی بن جائے میری کلی جنت بن جائے میری کلی جنت پہ جائے جیے ایک جھات نبی دی اے ساغر دی جھولی وچتے ہیں ازلا تو خیرات نبی دی ساغر دی جھولی وچتے ہیں ساغر بلکہ ساٹھی ساریاں دی جھولی وچتے ہیں ازلا تو خیرات نبی دی کریا کر گل بات نبی دی سنیا کر بس نات نبی دی کریا کر گل بات نبی دی سنیا کر بس نات نبی دی اللہ پاک سب دی محبت نو ہمیشہ سلامت رکھے اور جی میں آج جسی ایتے کٹھے ہیں اللہ ایمیں سانو کٹھے ہیں نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے اج جی میں تُسی سارے محبت نال اینی گرمی یہ چاہے ہو اللہ پاک سارے ہیں نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے حضراتِ گرامی ہن میں مائک جس عظیم شخصیت دے حوالے کرنا چاہنا میرے کو ایسے لفظ دے نہیں کہ جنی وڈی و ہستی نے میں انہوں اپنے لفظہ نال پیش کرا لیکن میں کوشش کر کے انج ضرور کہنا ہے کہ آشکانِ مصطفیٰ نے ہر سال دی طرح اے سالوی بڑے پیار خلوص محبت اور عشق نال اے حضور دے ذکر دی محفل شنگاری ہے یقینہ نے محفل بڑی پیاری ہے کافی دیر تو اے محفل جاری ہے محفل بڑی کوئی سید زادہ ہے کوئی خطیب ہے کوئی نادخان ہے کوئی کاری ہے یقینہ بڑے ذوق اور خلوص آلی ہے محفل ساری ہے ہن خطاب لی جس عظیم شخصیت دی باری ہے خطیب ہے عفض قرآن کاری ہے شہر ٹوپہ ہے اس میں گرامی علامہ سمہ رباس اتاری ہے فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت فاضل نوجوان مقبول ارب و عجم جناب محترم حضرت اللامہ الحاج مفتی محمد سمر عباس اتاری المدنی صاحب آپ تشریف لیا کے آشکان مصطفانو اپنے خوبصورت خطاب نل مستفیزو مستفید فرمانگے نعرہ تکبیر زور نہ لوے آئے بھئی بندے آؤ زور نہ لوے آئے نعرہ تکبیر ہاں ہنس ہی کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوسیہ سجے خبیب ایک دومیت چاہ کے دو بار یالی یالی کہنا ہے ایس چپائیسو چھون جائے جیک مثالی نعرہ بھر جائے دومیت چک کے دو بار یالی یالی کہنا ہے تیالی دے منر والے کہنا ہے علی دے منر نہیں کہنا ہے علی دے منر نعرہ نعرہ حیدری آجیو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ کتب فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلکہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا لذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین آمندو باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم تمامی حضرات محبت دنال درود و سلام پڑھو صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم دلائق زینت محفل سعداد اکرام و حضر مکرم علماء اکرام جملہ او شاکان سحابہ او اہل بیت اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دنال اسی سارے آج دیس بابرکت محفل پاک دے اندر شریع کا میری دعا ہے خلاقِ عالم اسادہ سبت حاضر ہونا اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستانے بڑی محبت دنال اس محفل نو سجایا ہے اور ماشاءاللہ او شاکان بڑی محبت دنال تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی سبت دیا حاضریاں قبول و منظور فرمائے اور سانو سارے انو دنیا اور آخرت دے بچ اپنیا رحمت دنال مالہ مال فرمائے ایکو بند کروگے جی بالکل بند کر کے نہ آواز کر اکہ نہ انہیں چاہیے دی آواز تھوڑی جی کھول دے گرامی قدر حضرات آپ نے کافی دیر تو محفل جاری و ساری ہے اور قرآن حضرات نے اور سنا خانہ نے بڑا رنگ بنیا اور مزید اسادہ سلا کے دیشان اسادہ بھائی محمد ساغر حسین صابر چیستی صاحب آپ بڑے پیارے انداز دنال محفلوں لے کے چل رہے ہیں بند کر دیویں اکہ جتے پہلے سینہ اٹھے لے ہو اللہ تعالی انہان دے اس ذوق دے اندر آواز انداز پرواز دے اندر برکتان اتا فرمائے اور جتنے بھی ازرات علماء سادات اور اہل محبت تشریف فرما ہو اللہ تعالی سب نوں برکات کثیرہ اتا فرمائے ساڑی محفل دے اندر صدر وحفل حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد شبیر حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ آپ تشریف فرمانے اور آپ دے نال میری ملت دے علماء اللہ تعالی سب دیا عزت و وقار دے اندر برکات اتا فرمائے اے قدیش شریف تو میں گفتگودہ آغاز کرنا توسی توجہ فرماؤ بلخصوص اے جڑے موبائلہ تے ویڈیو بنا رہے ہو نا جی اے توسی تکلو فرماؤ رہے ہو اے ویڈیو بندی پہ یہ اس بندے کو لے لے ویا چلو اے دیو کو دال گل جائے گی تے تواڑی توجہ وی زرہ میری گفتگو آل رہے گے پتر جے بچکا تُو تا دو لئی بیٹھا ہے اچھا بار اللہ کو سنو دا بیٹھا ہے چلو اے نو سنو آلہ باقی جڑے میرے پیارے بھائی بیٹھوں نے زرہ جے بانچ پاؤ میں ویک ہی بیٹھا توسا آمیر لوگو بڑے مانگے موبائلن تو اڈی کلو تے تُسی میر بانی کرو انہی جے بانچ پاؤ زرہ تقریر سن لو تھوڑی دیر واسطے مناسب وقت دے اندر میں توڑی جان چھڑ دیاں گا اتنی دیر تک جڑا نا جی توسا تھوڑا جا توجہ فرمالو اگر گھارچ ماما بہنہ سن رہی ہیں انہی دی خدمت دے بچ بھی گزارش ہے حیاتے بڑا اوکھا انہی دے واسطے پر تھوڑی دیر گلنہ چھڑ کے ایک چار پانچ گلنہ سن لو تاکہ اس میں حفظ دینا براکات سا نو مل جان میں اکثر آدھا ہوں نا میں ویسے اردو سو پی جان اے پنجابیچ لامنالا اے بندہ میں نو بیٹھے ہی نے انہی میں نو آکھا ہے اس بولیچ بھی تقریر کر تے مور ہون اسی بھی ہڑ گئے ہیں تو چلو سادہ جی یہ گلنہ دو چار ہو جانے جی دے نالنا کوئی فائدہ ہو جاوے میں اکثر آدھا ہوں نا اے تقریران اے کننا دے چس کے واسطے نہیں ہوں دیا اے تربیتی نشست ہوں دی جس دے وچ اسی کو جنا کوئی سکھ کے جانا ہوں دا ہے اساڑی قوم اگر شروع تو سکھ دی رہن دینا آج جی دے حال نہ ہوئے اے مہرمج بیترینا نال ہوں دیں تربیو اللہ والے اساڑے نال ہوں دیں کھاونا جو ٹکو رویا کھا خدا دا نا کھا دے ہو تا حلال تا کیتا کرو فرانسیٹ نے اتر گوڑے چھاڑ کے با اوچھو رہا ترکڑے ہو کے باہترہ ترکڑے ہو کے تھوڑا جا مربانی یہ موشوں ہی نہیں ہے تو ذرا سبان اللہ بھی آکی رکھیا ہے عزیزان مکرم اس واسطے نا تھوڑا جا مربانی کرنی ہے تسی گفتگونو توجہ دےنا سننا ہے ایک قدیش شریف تمہیں بعدہ آغاز کرنا حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم صل اللہ علیہ وآلہ 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 و بارکہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن فرمایے جڑا بندہ میری ذات دے اُتے ہیک سو مرتبہ درود و سلام پڑھے کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تو جہنم تو بھی آزاد ہے اے جڑا سو مرتبہ درود پاک پڑھ دا ہے اے برکتا انہوں مل دیا اساڈی پنجابی چے کہاوت مشہور ہے کہ جتنا گوڑ ودہ جاوے اتنا مٹھا ودہ جاندہ ہے اے دا مطلب ہے کہ اسا جتنا زیادہ درود و سلام پڑھ سا ہے نا اللہ تعالیٰ دیا رحمتہ سانو اتنا زیادہ میسرہ سن کہ کیا میں امید کرسا کہ آپ درود و سلام دی کسرت کرسا ہے ضرور درود پاک پڑھنا ہے اللہ میں انہوں توانو ساریاں برامانو عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان مکرم قرآن مجید برحان رشید اس دیوچ سورت الماعون شریفتی میں سپارے دیوچ ہے اسنو میں آج ابتدائی حصہ تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتا ہے کہ آج جناب دے سامنے اس سورہ پاک دا پیغام رکھا اللہ رب العزت نے اس دے اندر کیا ارشاد فرمایا عزیدانے کی رامی قدر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا عبیب تُو ساں ویکھیا نہیں کیا تُو ساں ویکھیا نہیں اس بندے نو جیڑا دین نو جھٹلاندہ ہے اور ایک کلام جیڑا ہے نا جیڑا بھی قرآن پڑھا نالا ہے اے او دنالوی خطاب ہے کہ تُو ساں ویکھیا نہیں جیڑا دین نو جھٹلاندہ ہے جیڑا دین نو صحیح سمجھیا نہیں اس نے دین علیہ پاسے روک ہی نہیں کیتا اور اُلٹا او دیچو غلطیاں کردہ رہے ہیں اور اگے کیا فرمایا فَضَالِكَ اللَّذِي يَدْعُ الْيَتِيم اس کلام نو تھوڑا جا کھولیا میرے رب نے فرمایا جی تو انو نہیں نا پتا کہ دین نو جھٹلاندہ رہے ہیں دین نو کیڑا بندہ جھٹلاندہ رہے ہیں فرمایا او بندہ جیڑا یتیما نو دکھے دیندہ ہے آواز کمزورانی یا فرانسی ٹانے اچھا بھئی نراز نہ ہونا چھوٹے بچے ادھر آ جائیں جس ویلے نماز بھی پڑی ہوئے تو بچے پیچھے ہوں دن او پیچھے اس تو ہوں دن تاکہ اپنے وڈے انو وے کھڑا پا کی پہ کرنے آئے وڈے ذرا نیڑے لگو میرے چھوٹے بچے ادھر آ جائیں پتر جی سنے ہی تھی آ جا آئی تو سی ویسے اینج بیٹھے جی میں تو ان کو امانتا نہیں رہ گیا ہوں دا کیوں سا آگر بھائی یہ میں نہیں لگ دا ہے یہ سیلاکی دی تا سی پورے پاکستان اج میں سالنا دین دے رہنے والکہ تو سی زبان اللہ کی یاد ہے او قدید آؤ ساڑی راوی تے تو اندس ہی موڑے زبان اللہ کی میں یاد ہے آئی تے اوکے جناب آرش ہے جناب چوپ ہوئے بیٹھے ہو بھی پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے توجہ دے نال باؤ میرے بھائی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو ساں ویکیا نہیں جیڑا بندہ دین نو جھٹلان دا ہے تے فرمایا اے اوہ بدبخت ہے جناب یتیما نو دکے دین دا ہے سمجھا رہی میری بات دی اور نال فرمایا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور فرمایا ایک قدید کسی غریب نو ٹکر بھی نہیں کھویندہ آواز مٹھی او سپانچ کلو دا سیر نہ ہلاو خدا دا نائنے اے قدید کسی غریب نو ٹکر بھی نہیں کھویندہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ فرمایا کہ اے اوہ بدبخت ہے اور اس تو بات جڑی اگلی بات ارشاد فرمائی اے نو میں شروع بھی بات کرنگا تفسیر بھی بات کرنگا پہلے اے دی وضاحت کرنگا اے اللہ تعالی نے جدا فرمایا کہ تُوزا بیکھینے جدا دین نو جھٹلاندہ یتیم نو دھکے دیندہ اے قدید کسی مسکین نو کھانا نہیں کھویندہ اے آدھا بھی نہیں کسی نو بھی تُوزی کھباؤ نہ گھار نہ بار نہ کسی دو سنگین نو اے کونیں اے کیا پس منظر ہے اے آیات تو یہ بات اللہ نے کیا فرمایا ہے اصل واقعہ اے ہویا تفسیر روح البیان دے اندر اسی صورت دے ابتداد دے اندر لکھے آئے کہ ابو جہل دے کلو ایک یتیم دا مال ہا چونکہ مکہ دا سردار ہے انہاں گیا بھی سردار دے کون رکھ جا تے ایک تے اے دے کلو کوئی کھو کے نہیں لے جائے گا سرداراں کل کون کھو بے تے دعا اے ہے کہ اے بعد جدو تُو وڈا ہو جاسے دے موڑے تینو دے سی سارے سرداراں دی طبیعت ایک جیتے نہیں نہ ہون دی اوہائی کھاؤ پیو یار جاگ دے بیٹھے ہو فرانسی ٹاڑے او دے کلو مال رکھ چڑیا او جڑا یتیمہ ایک دن گیا مال لین واسدے اوہائی کھاؤ پیو یار اینج ظلم نہ کر بھی ایک میرا پیو مار گیا ہے دوزرا مال تیر کو لہایا تیا تو دیندہ نہیں اہین تنا کرز علماء اوہ باہر آیا تے ابو جہل اینڈ کمپنی دے چاندے کھور کافر کمینے سارے رل کے بیٹھے ہیں انہوں آکے آدھا بھی توڑا بے لیے اے ابو جال جیڑا ہے اے میرا مال نہیں دیندہ تو انہوں پتہ بھی مال میرا پیہ ہے اور اے انہوں دیندہ نہیں تیرہ اے تا میرے بانی کرو مینو مال تا لے کے دیو توجہ ہے اتر ہے ذرا توجہ میری حال روینا مینو زیرا سبق سنا ونے تا سانی ہون دیے اوہ جید اوہ دے کل آئے نا اوہ جیڑا یتیم آئی باہر جیدے بیٹھے انہوں دے کل آئے انہوں نا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا ہویا تے کافر ہر جگہ تے بے یو چا بڑا مار دیران دیا نبی کیس دین نو مننا اے دین ہی جھوٹا ہے تے فلانا ہے ابو جال انہوں دی کمانڈ گردہ اوہ سارے ہیں تو انہوں دا وڈا کمی نہ ہا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سارے حضرات میں اچھا اوہ سارے دین دے جھوٹرانے چکرہان انہوں کیا یار اے اللہ نے قرآن چیوی فرمائے ہویا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام انہوں دی خدمت دی اندر جیڑا سوالی جاوے اوہ خالی نہیں بھیل دے اے کاری صاحب اوراں تلاوت کیتے میں نہیں پتا تھے بیٹھن کی نہیں بیٹھے لیکن اوہ دے ویچو کاری صاحب نے فرمایا وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ بڑی پیاری سورہ پاک تلاوت فرمائی کہ حبیب جدو سوالی آئے نا انہوں خالی نہیں بھیجنا انہوں چھڑکنا نہیں انہوں کیا آج موقع ہے آج پتہ لگ دا ہے مڑبن سی کے توجہ ہے فرانسی ٹالے انہوں کیا بھی اسی تا ایس جنہ ابو جالے دے نال نئی متھا لائے سکتے تے ناس یہنہوں آکھنا ہے تے تو اینج کار مسلمانہ دے نبی کو لو ٹور جا تے انہوں چال کے آکھ بھی میرا مال لے کے دے وے انہوں دے نا دو وجہان آکھن دیا پہلی تے بات یہ ہے بھئی اوتے ہیں کافر او جڑا ابو جال ہے انہیں نبی پاک علیہ السلام دے کتے مننی ہیں وہ جو نہیں فرمارا اور دوسری بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی سوالی جا رہے ہیں آج بھی نہیں آئے نا کہ اے سوالی نو نبی پاک خالی موڑ دین یا نال ٹور کی آئندے نے ابو جیل دے کول کیونکہ ابو جیل تے جاندہ دوچمن ہے لوڑی آ دو وجوہاتان انہوں دے ڈیڑھ دے ویچ آئے گلہ ہان جنان دی وجہ تو انہوں نے کہا تو مسلمانہ دے نبی کو لٹور جا اچھا ایک تو نا نو پتا بھی نبی پاک دا وہ بڑا وڈا دشمن ہے تے حضور نے ہونا کوئی نہیں تھی آج سوالی جا سی خالی تے موڑ سا نو ہور تاڑیاں وجاہ من دا موکہ مل سی او بچہ جڑا ہانا او سا کیا چتوسی بھی نہیں کر دے تے ہون میں موڑ جاننا نبی پاک دی خدمت دے اندر او حضور کو لایا نبی پاک نو چل کے آدھا رومن لاپیا فرمایا روندہ کیوں ہیں او سا کیا یا رسول اللہ سا اس طرح تو انہوں پتا ہے کہ میرا مال او جدو میرا باپ ہوتا ہے تے میرے خاندان علی آبو جے ان کو رکھا دیتا او میں انہوں دھکے بھی دیندہ ہے تے میں انہوں ماردہ ہے میں انہوں مال نہیں دیندہ میں انہوں لوڑ ہے آپ نے فرمایا پھر تو گیا ہے جو گیا ہے تو میں انہوں آجے کیتا ہے فرما ہوروی کسے انہوں آکھے آئی ان غیبان تے خبردار نبی اوہ اللہ دی اتا دے نار تے مڑو انہوں پتا نا اوہ ہوروی کی دے گیا ہے فرمایا وہ باہر بیٹھے آن اوہ دی کمپنی دے بندے انہوں تو اڈیا لگلے آئے نبی پاک نے اے نہیں فرمایا کہ نہیں بھئی اوہ تو بڑا مسئلہ ہے تے میرے نال تے لگ دی ہے تے مڑتا انہوں پتا ہے تے نمہ نمہ کام میں ہے تے نہیں بھئی نہیں میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اوہ یتیم دی باہ پت دی فرمایا چال بھئی ایسا جانے آئے ابو جال دے گھر آواز کمزوران یہ جترے بندے بیٹھو ایک ورے سبحان اللہ فرماو پیار دے نال نبی پاک علیہ السلام نے ابو جال دے کول آگے اچھا یہ تھے ہونے یہ کھور گالوی سنے انہوں نے دیاڑیاں دے ابو جال دو کام کریں دون دا ایک تا دین دی دشمنی کردہا دین نو جھٹلاندہا اور دوسرا ساریانو اے آدھا توجہ مہدر رکو بھی توجہ مہدر ساریانو اے آدھا بھئی گالے جس سلے مسلمان نا دے نبی نو تساں ویکڑا ہے نا کھلو کے اے دا احترام نہیں کرنا پتا چلیا جیڑا عظیم انسان ہوئے او دا احترام انسان ہی کردہ ہے کافر نہیں کردہ توجہ نہیں فرمائی نا آپ حضرات نے مکی یاک ہے اور اے کافر تا روکدہ ہوندہ ہے او سا کیا مسلمان نا دے نبی دے جدو بھی کوئی بیکھے تسینا او دا احترام نہیں کرنا تے نہ کھڑے ہونا ہے تے نہ گال مننی اے اس نے نا کمپین چلائی ہوئی یہ تے بڑا اپنی کمپنی دے بندیاں نوے سمجھائی جاندہ ہے جدو موقع اپنا آیا نا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس یتیم دا حد پھا دیا آپ چلے گئے او دے بوئے تے اے ان توجہ میں در کریا ہے ہون سوا دا سینا کہ حضور دے سچے تے سچے آشک کتنا بولے اندر او یتیم نالا او کافر بھی نوے دیکھ لوتے انہ کے اے اے اسا تی آکھے بھی مسلمان دے نبی او سی کوئی نام آج سوالی خالی ٹور جاسی یہ نبی پاک تے آگا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب نو فرمایا جاؤ تاکے کافران دے سیرے چی مٹی پائے جاوے اچھا نبی پاک علیہ السلام آپ ٹور گئے ان اگلی گال تب ایک تے او جڑے بار بیٹھے ہیں انہان دی بیڑی ڈوب گئی نہیں توجہ ہون تو اڈی بولیجی انہان دی بیڑی بوڑ گئی ایک اے بڑے حضور تے آگا ہے انہان دوسری گال اس تو بھی توجہ طلب ہے وہ کیا ہے انہوں سنے آئے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے نو آکھے آیا بھائی آئے ابو جالدہ ابو اے ذرا کھڑکا ہے نا ابو جالدہ جب وہا کھڑکا دا غلام آیا اوزا کہ کہوں نے دکھی دیا ہے اوزا کہ میں وہ یتیم ہے جنہوں دکھے دیکھے کہ دیئے انہیں میں اپنا ہون نال لئی وانا سائیں یہ دے ہاتھ تھا اپنا انچاہ کے بولو یار سنیوں تو انہوں بار بار نا کھامنا بولو چھو رہا بارہ ویدے پین پر موہ تے بارہ نا بجن اے گڑی آتے بھائی جانتے خیر ہے موہ آتے نہیں ذرا آچا کے بولو سبان اللہ پیار دے نال فرانسیٹا لے نائن صافی پہ کریں دے میرا بھراب مدینہ منیو چاللہ سبان اللہ اوزا کہ میں ان سائیں نال آیا ہونے ہیں نہیں جا ساں اوزا کہ اچھا کون ہے اوزا کہ جا جال کے داس مسلمانہ دا نبی آ گیا ہے اچھا ابو جال نو جدو پتہ لگا نا بجائے اس دے کے اوہ لوگ جاندہ ابوہ بند کر لیندہ دوڑ جاندہ میرے بھائی اس نے گل نہیں کی تھی تو جو سارے میں ادھر کریا ہے اس نے کیا کی تا نبی پاک نو بیکھیا نا تے پہلے بیٹھا ہاتھ یک دم کھڑا ہو گیا یہ پچھلی گال چیتے ہی نے تموڑ سبان اللہ برنا کوئی گال اوہ سا کیا اٹھینہ نے اوہ سا کیا اٹھینہ نے حضور نو بیک ہے بج کے کلوریا اچھا نبی پاک نو ادھا جی کمیں آئے ہو دوئی گالوش کیتیا بھی ادھا مننی کوئی نے نبی پاک فرما بھی آئے یتیمے اے دا مال ترکل ہے اوہ سا کیا ہے فرما اے جو آیا تو دکے دکتے نے چال لے دا مال کٹ بجائے دیکھوا تھا نہیں جی دا منٹھے رو یا شامیہ بھی آئے یا دیگریہ بھی آئے اوہ بجا گیا سارا مال چاکیا دلنہ ہو سرکار نبی پاک نے یتیم نوہ کہ کابو کر اچھا ابو جال سنے گھار سارا زلیل پہ ہوندہ ہے بار جڑے کمینے بیٹھے آن اوہ وی زلیل پہ ہوندن کمال ہو گیا بھائی یتیم نے اپنا مال لیا تا ٹور گیا نبی پاک اپنے گھار یتیم شدہ اپنے گھار انہوں توجہ میں در کریا ہے اوہ جدو ابو جال بار نکلیا نا اے میں جناب ترک تھا ودا ہے تھی اوہ دے سا پٹی جے ودن تے رنگ پھکے پہ ودن اوہ کافرہ آن دیا جناب اللہ کام پٹ دیتا تے جو لانتان کی تیا نے ساکیا بڑا بے غیر ہے تے توں تینوہ یا نہیں جا ہوندہ اوہ کمینیا سانوہ نے بے سنبیدہ یانے کرنا اٹھینہ نے اے دی گال نہیں ملنی تھی آپ مننا ہے اوہ ساکیا میں نو پا میں لطور مارلو پر میں نو پوچھو تو سا ہی ہویا کہ وہ تاکہ کی ہویا ہے اوہ ساکیا جدو نبی آیا ہے نا اے دے پی چھے میں نو تیرت نے جے تے بھالے ایک ریوایہ دے ویچے کہ بہت وڈا شیر ایک دے ویچے شاپنا در آن دا پیا اوہ سمینو آکیا جے بائی اوہ سمینو آکیا جے بہت ویچے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے ویچ بھی کافران دیئے زلت دا ذکر کیتا ہے اور فرمایا تُو ساں ویکھیا نہیں اوہ جنا وڈا دین نو جھٹ لیندہ وڈا ہا اور یتیمہ نو دکے دیندہ ہا موڑ جنو ساڑا یار آیا تیگے لاکٹور بھی تا پی آیا ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں یا یا پذرات اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیشان نو بیان فرمایا لیکن پڑھے لے کہ حضرات بیٹھے ہو اے تھوڑی کراڑی گال کروں ہاں سون لے آئے نہ بھی سنو سو سبی کرتو آڈے کرنا تا ہی آواز اپڑے اسی دمائے گال کر کے جاساں میرے دوستا یتیمہ دا مال نہ کھا دا کرو جیلے کوئی برافہ ہو تو جاوے نا تے جناب او نانا ہوئے کہ جناب علی کوئی کار دیکھ کے لے جاوے تے کوئی سکوٹری لے جاوے کوئی مجید روح کے لے جاوے تے او جناب علی بطیجے بانجے بہتر نا میرا بھائی خدا دا نا ایک قرآن دا چوتھا سپارا پڑ اللہ نے فرمایا جیلہ بندہ یتیمہ دا مال کھاندہ ہے ان یہ سمجھے بھئی انگار اگدہ پیا کھاندہ ہے آواز مٹھیرڈی آگئی بیکھے نا میں لگ دا ہے کہ چوری پھدیو پہی ہے تو تُسا ڈلے پہ گئے ہو یہ ترکڑی گالہ ہے ہونی چاہی دیئے تو ہاتھ چاہ کے بولو در اپی آب توجہ ہے سارے بھرامہ دی یتیمہ دا مال نہ کھا تھا کرو بلکہ ہی ہو جیاندی سپورٹ کی تھا کرو اور سنو گرامی قدر حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ آپ تشریف فرماہان آپ دیکھو لیک شخص آیا اس نے آکے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دے اندر رکت اور نرمی کی میں پیدا ہوئے گی سارے بھرامہ توجہ کرے سو حضور نے فرمایا جیسے لے کوئی یتیم ٹکر جاوے او دے سیرتے ہاتھ رکھے آکار اللہ تیرے دل نو نرم فرما چھڑے گا رکت پیدا ہو جائے سبحان اللہ کو بات سمجھ آئیے میرے احباب نو کوئی نہیں آئی لیکن اجے نہیں اجے نہیں میں اجڑی وانڈ کروں نو سمجھے اے یتیم ہو ہے جے دے نال بندہ محبت تو شفقت کرے یا دے بھی کیا ہونا دی سن لو جے سمجھے نہیں تا سبان اللہ کیا ہے میرے نبی سنے فرمایا جے را بندہ یتیم دی کفالت کرے سمجھ آئی فرمایا او بندہ قیامت آلے دیارے جنت دے بیچ میرے نال آئین موڈ ڈالا کے کھلو سی بندہ تا بندہ بچو ہوا بھی نہیں ٹاپ سک دی صدق جامہ تیری سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بیان دی یہ ساڑی کمپنی نہیں بندہ ہے موڈ بول سبحان اللہ ظلفان تا طالبان آلی نا مطاہ پوچھے ابھی کوئی افغانی تا نہیں آیا بیٹا نراز سنی ہوئے میرے بھائی چلو سی دنال دوے بھی ترکڑے ہو گئے نظرہ گرامی قدر ازرات ذرا توجہ فرماو عزیزو اچھا اے تھے ایک اور گالوی شرط ہے بسا اوقات نا لوگ اس گالنوں بھی بیان کر دیا بیچارے نا اگلی پوری وضاحت نہیں کر سکتے کئی لوگ ہیں جدے یتیمہ دی کفالت کردن لیکن جنتے ہی نہ جا سکسن آپ کو گھائیں ایک میں ہو سکتا اے جتنی انجیوز بنیانے اے امریکہ جدے انسانیت دے نہ تے کوئی یتیم کھانے کھول دے تے کوئی فلانا کھول دے تے کوئی فلانا کھول دے یہ سارے انوں لیڈ کافر کردے پہنے تو انوں اس گال دا نہیں پتا جدی میں گال کر رہے ہیں میں پوری ذمہ داری دے نال کر رہے ہیں میں آہل سنت دا نمائندہ میں پوری ذمہ داری دے نال کر رہے ہیں چند ایک تنظیمہ ایسی ہیں ہیں جڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں اور مسلمانوں دے فن دے پہنے چل دیاں ورنہ اکثر اور بیستر انہاں لگامہ کی دائیں ہو رہاں دیاں یہ جڑے آدھے ہیں یہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں یہ تو تمہارے نبی نے بھی کہا ہے کہ اس کی بڑی چھان ہے میں آگتے ہیں یہ تو پتہ نہیں یتیم دی کفالت کرنا اللہ بھی ہو جنتے جائے گا جنہیں آپ مصطفیٰ دا کلمہ پڑی آسو آئے نکتہ ہے جنہا سمجھانا چاہنا جنہیں آپ کلمہ نہ پڑی آسو کدھی جنتے چنجاسی باہ میں جیڑے مرضی جتیم دی کفالت کرے اس واسطے ہے کہ جنت دا داخلہ ایمان تے موقوف ہے جیڑا بندہ ایمان قبول نہ کرے سارے جتیمانو ٹکر کھواوے جنتے چنجاسی اگر وہ کسے نو بھی کھانا تھوڑے پیسے آہا نہیں کھوا سگیا مصطفیٰ دا کلمہ چا پڑے یتیم دینا الحاس کے سلام اللہ اللہ جنت تا فرما چھڑے سبحان اللہ او چھو را مئی دروے کھوئے مدینے منجے سبحان اللہ تے آخیار گوٹے چھڑے نا یار تیرے ور کے جوان نہ دی آواز واپ بھائی واپ اے چھکیاں چھوکیاں واسطے تا نہیں نا ہے تا حضور واسطے جنادیہ زبانہ دور واسطے نے بولو نا ایک واری مڑا پتا بھی لگے لیں بات سمجھ آئیے میرے سنگیاں نو اس واسطے کوئی بھی نیکی کرنی ہے نا تے پہلے ویکھا کروے نیکی کرن اللہ یا اسی ایمان آلے ہیں کہ نہیں ایمان آلے ہو تو نیکی کر چھوٹی بھی ہوئی تو بڑا ثواب ڈیز دی کتنا بڑا ثواب چلو اے بھی سن لو علمات شریف فرمان میں پوری ذمہ داری دین آلرز کر رہے ہیں فرما جیڑا بندہ ادھا گیران اللہ جی راج خیرات چکرے ویسے تو لکم آئے تو اڈی بولی گیران یادن نا ساڈی بولی چھو برکی کہیں دے یا آہو یہ بھی میں نو آؤں دیا یہ تو ساگر نے مجھے لگا دیا اور میں آپ کو یہ بولی سنا رہا ہوں ہونڈ ڈڈڈڈ بھی ہویا بیٹھا بھی چونز ہی بولیندہ بیٹھا ہے میں تھوڑے جا مٹھا بولینا بھی کیسے لفظ کو تھوڑک نہ جاوے سبجھو ہے نا لیکن جی میں توڑی سبان اللہ میں انہوں لگتا ہے سارے تھوڑک جیسا ہیں اور لو مدینے باندھ کے کڑی یو بولو تھوڑا جا پیار دین اللہ اچھے رہی سبان اللہ ہونے چاہی دی ایو جائے پائیں ساتھ جوان ہو مرنا تو انشاءاللہ ناد خانہ نو آپ اگلے سال پڑھائی ساں ہیں دوستانِ گرامی ذرا دھیان فرماؤ جیڑا بندہ ہے گرام اللہ دی راج خیرات چکرے بلکہ ادھا گرام ادھا کھجور دا ذکر بھی ہے صدقہ چکرے فرمایا قیامتالے دیارے اللہ تعالی او دا سواب پہاڑ دے برابر عطا کرے کہ دے برابر عطا کرے گا پہاڑ دے برابر پوچھا کیوں فرما جیسے لے تُسی اللہ دی رضا واس سے خیرات کر دے ہو اور ایمان ثابت ہوندہ ہے جنہیں تُس ہی اپنے بچڑے تے اولاد نو پال دے رہا دے ہو تے وہ وڈے ہو جاندے اللہ بھی صدقے نو پال دا رہا دے تے صدقہ بھی وڈہ ہو جاندہ ہے کیامتال ان کو سمجھ آئیے دوستانِ گرامی یہ سواستے اپنے مال نو خیرات کی تا کر اللہ دی رہ دے اندر لیکن جیڑی میں بات کر رہا نا او بات یہاں یتیمہ دا مال نہ کھاتا کرو آئی تے ایک مسئلہ بھی سنا دے ماں سبحان اللہ ضرور لیکن سوچن تے تُس ہی مجبور ضرور ہو جاؤ گے انشاءاللہ جیسے لے بسترے تے سمسو توانو اتاری صاحب دی گال چیتے ضرور ہو سی گرامی قدر حضرات سنے وہ بات کیا ہے بات یہ ہے جس میں لے کوئی فوت ہو جاوے نا ایجے میں در وکھا بڑی اوکھی جی گال لے تے بڑے میں نو سے حساب کتاب نا سمجھا منی پا منی ہے جیسے لے کو فوت ہو جائے نا او دے ختم دروتے جیڑا ٹکر پکیں دے ہو ویکھیا کرو کتھو پکیں دے پہیاں ہیں میں دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھوئی نے تُسا نا بھی سنو سو میں سنو آکے جا ساں میں نو پتہ ایڈی کرواری تقریر تے اگلے سال تُسا صدنا کوئی نہیں پر آج میڑے مار کے جا ساں ایک باری تے گال کھری ہووے نا یار اے سارے بھی راہ توجہ کرے سو میرے سنگیو پڑھے لکھے ازرات ویدہ بیٹھاں پڑھے لکھے نوجوان ویدہ بیٹھاں سمائیدار چہرے ویدہ بیٹھاں اس وقت سے مسئلہ دستان لگیاں جدو کوئی فوت ہو جائے نا او دے ختم دروتے جائے ٹکر پکتہ بیکھیا کرو کدوں آیا ہے تُسا یہاں کو مولانا کیا کہنا کیا چاہتے ہو میں کہ سونا اگر او بندہ فوت ہو گیا ہے نا جو ہی فوت ہوندہ ہے او دے سارا مال او دے وارس ہاں دی ویراثت دے ویچ ٹوڑ جاندہ ہے ان جدو ختم تو کردہ پی آئے نا اگر او دے وارس ہے نا وارس وڈے انہوں دے کل پیلو لے اجازت مڑ او دے مال دے وچو کوئی کٹا کو سکنا ہے یہ انہوں دے کل تو اجازت ننہ لبے ہیں تے تو کٹا نہیں کو سکنا اور ختم آواز سے کٹے آئے دا ہونا ضروری بھی نہیں ہے سبحان اللہ اور اگر جزاک اللہ اگر انہوں دے جڑے وارس ہیں مثال دے تو عورتے کو بندہ فوت ہو گیا انہوں دے بچے ہیں نی چھوٹے جوڑے اس نے مال دنگا رکھا ہے انہوں ختم آگیا ساتھ دا نہیں بھائی سارے آمنا ہیں تے آپا دو کے ٹیک ہونے ہیں تے اسے دے پھات کے چکو میں آگیا او تا مار گیا پچھلے ہیں نو تا نہ مار آواز کمزوروں والی ہے فرانسیٹوں والے سنو مسئلہ سنو نہیں لے سکتے تو سین اور وارس اجے نبالے گا ہے تو وجہ ایسا بزرات دی اجے مسئلہ اور کھلنا ہے گرامی کا درزرات اگر تنو زیادہ شوک ہے تے اپنے مالی چلے کے کو نا پتا چلے تو یتیمہ دا بھی کچھ سیرتے ہاتھ رکھ دا پہیاں خیال رکھ دا پہیاں تے تنو مرنا لے دا بھی افسوس ہے اپنے دور بچائی جانا ہے تے یتیمہ دے کھوائی جاننا ہے اوہ کل خانیاں تے چھے چھے کٹے کرنا لے گوھرکار بڑی یوکھی گال مکردہ پہیاں اور ایس معاشرے دے اندر کرنا ضروری ہے اور سنو میرے بھائی ختمہ درودہ دے ہوتے نہ وڑے دور تو مولوی صدنا ضروری ہے نہ سون لبانا ضروری ہے نہ ناتھان صدنے ضروری نے تے نہ توڑے راتی روٹی چھاڑ کے سویرے آنا ضروری ہے جو ختم دا پتا لاغ جاوے رات دا ٹکوری چھاڑ دیں دے دمی کھانا نہیں کیوں کیوں رانگ بان گیا انہوں نے بولو نا انہوں نے کئی نالا نہیں کونیاں مار دیں بھائی مولوی تا ڈھکرا رہا صدیہ آئے گوھرکارو جری میں گل کر رہے ہیں گرامی کدر ازرات یہ ضروری نہیں ہے اتنا زیادہ کھانے دے تمام ضروری نہیں اصلے ہی سالے سواب ہوندہ ہے ایک واری کل ہو اللہ پڑ یا اللہ جو میں پڑے ادھا سواب ہونوں بھیجنیاں قبول کر بس اے ختم ہوندہ ہے داوتہ ہی نہیں مکدیاں سر سر دیکھ گا پاک جاندیاں نے خدا دا خوف کرو لوگو خدا دا خوف کرو اجینا آکے ٹکر کھاندہ میرا سواہ نہیں ہو دیتے آکے تو پرات پوری کٹے دکھا گئے ہیں دس آکے ادھا سپارہ بھی پڑے اے کہ کوئی نہیں پڑے جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ میری تقریر تے بولے دوے بندے نہ میرا کلام نہیں آگیاں تھے کٹے کھانا آگیاں داب داب پاڑے نہ اور سنو گال میں کھلی کردہ پہ آن اور یہ بات سچی ہے ساڑھے بزرگاں فرمایا فرمایا تعمل میت جموت القلب سجد کبھے وے کھانا لے میں دروے کو تقریر میں پیا کرنا فرمایا تعمل میت جموت القلب فرمایا جیڑا بندہ اس انتظار چنوے کہی رہا کس کوئی مرسی تمر ختم درود کا اسے ہیں فرمایا جیڑا مردیاں دے کھانے دے انتظار کرے اللہ دا دل ہی مردہ کر چڑھ دا ہے توجہ ہے پیارے بھائیان دی کوئی نہیں ہے بولو تو سہینہ سبحان اللہ بلاندہ باسے فرماو دوستانی عزیز انہاں مسئلہ نو سمجھو توجہ فرماو بی توجہ فرماو محفل جاریے بیٹھ جاؤ اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال درہ گرامی قدر ازرات خدا واسے انہاں مسئلہ نو سمجھو میرے بھائی اور اگلی گل جس ویلے کھانے کھوانے شروع کر دے ہو سب تو زیادہ سوابوں سے لے ہوندہ جس ویلے بندہ غریبہ نو کھواندہ ہے کھانا جیڑا پکدہ یا مہمان واسے ہوندہ یا غریب واسے ہوندہ ہے لیکن او جیڑا پکدہ پہ ہے میں ان دسو بھئی وہ مہمان کھوا سکتا ہے بھئی رات چھڑ دے ہو نا پھتر رات چھڑ دے ہو بسم اللہ آپ تشریف لے ہیں جی تشریف رکھیں بولو یار سبحان اللہ پیار دے نال عزیدان مکرم ذرا توجہ فرماؤ جریمہ بات آپ دی خدمت دے اندر آز کرنا لگیاں بڑی خاص بات ہے میرے پیارے بھائی انہاں باتا نو سمجھو انہاں دا ساڑی شریعت اور ساڑی معاشر دے نال تعلق ہے میرا خیال ہے تو سیدھ کاشا ہور سنوا ہو تو میں کاشا ہور سنائی بیٹھا لیکن مسئلہ ہے سن لو میں اپنا فرض تا پورا کرنا موڑنے یا کنا میں اسی بڑے نعرے مارے آنے تے سا آگر صاحب چیستی بھی بڑے نعرے مارے تے سا انہوں گلی کام دینا دس کے گیا قیامت آلے دیارے انشاءاللہ تو اڑا ہاتھ آئی تے نہیں آسکتا دس آنگے تو انہوں مسئلہ دس کے گیا اصل مسئلہ کیا ہے اوہ میرے پیارے بھائیو ایسا لے سواب دی محفل ہے کھانا جڑا پک دا ہے نا یا مہمانہ باستے ہوندہ ہے یا غریبہ باستے ہوندہ ہے افسوس اسے لے ہوندہ ہے جلے سارے کاٹنا آلے کھا جاندن سارے پرادوں آلے تے ویگوہ ڈالے آلے تے بڑیاں کھا جاندن جی اللہنہ آلے تے غریب آو پیچھے ترس داران دا ہے انہوں پرہ دفع ہو جاؤ ہیک وڈا ٹاپ رکھ لیں دن ساریاں ود کا ویچ گتی رکھ دن تے چھیک کر دیا دن چاہ کے لے جاؤ کہ جڑے انسانیت دے نہ آتے کوئی یتیم کھانے کھول دا ہے کوئی فلانا کھول دا ہے کوئی فلانا کھول دا ہے یہ سارے انہوں لیڈ کافر کر دے پہنے تو انہوں اس گال دا نہیں پتا جڑے میں گال کر رہے ہیں میں پوری ذمہ داری دن آل کر رہے ہیں میں آہل سنت دا نمائندہ چند ایک تنظیمہ ایسیاں ہیں جڑے پکے ٹھکے مسلمانن اور مسلمانہ دے فن دے پہنے چل دیا ورنہ اکثر اور بیستر انہوں لگامہ کی دائیں ہو رہا دیا یہ جڑے آدھے نام یتیموں کی کفالت کرتے ہیں یہ تو تمہارے نبی نے بھی کہا ہے کہ اس کی بڑی شان ہے میں آگتا ہوں یہ تو پتا نہیں یتیم دی کفالت کرنا علاوی جنتے جائے گا جنہیں آپ مصطفادہ کلمہ پڑھے آسے آئے نکتہ ہے جیڑا سمجھانا چاہنا یہ نیاب کلمہ نہ پڑھے آسے ہو کدھی جنتے چھ نجاسی باہ میں جیڑے مرضی جتیم دی کفالت کرے اس واسطے کہ جنت دا داخلہ ایمان تے موقوف ہے جیڑا بندہ ایمان قبول نہ کرے سارے جتیمانو ٹکر کھواوے جنتے چھ نجاسی اگر وہ کسے نو بھی کھانا تھوڑے پیسے آیا نہیں کھوا سگیا مصطفادہ کلمہ چا پڑھے یتیم دینا الحاس کے سلام علیہ اللہ جنت اتا فرما چھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ گوڑے چھڑے نا یار تیرے ورگ جوانا دی آواز چھکیاں چھوکیاں واسطے تا نہیں حضور واسطے بات سمجھ آئیے میرے سنگیانو اس واسطے کوئی بھی نیکی کرنی ہے نا پہلے بھی کھا کروے نیکی کرن آلا یا اسی ایمان آلے ہیں کہ نہیں ایمان آلے ہو تو نیکی کر چھوٹی بھی ہوئی تو بڑھا سواب ڈھی تھی کتنا بڑھا سواب چلو اے بھی سن لو علمات شریف فرمان ماں پوری ذمہ داری دین آل عرض کر رہے ہیں فرما جیڑا بندہ ادھا گیران اللہ دی راج خیرات چکرے ویسے تو لکم ہے تو اڈی بولی گیران یادن نا ساڈی بولی چھ برکی کہیں دے یا آہو یہ بھی میں نو آؤں دی یا کیوں جیے ویدہ ساڈی ہے نا ہاں یہ تو ساگر نے مجھے لگا دیا اور میں آپ کو یہ بولی سنا رہا ہوں ہونڈ ڈھاڈ بھی ہویا بیٹھا بھی چون سا ہی بولیندہ بیٹھا ہے میں تھوڑے جا مٹھا بولینہ بھی کہتا ہی لفظ کو تھوڑک نہ جاوے سبجھو ہے نا لیکن جی میں توڑی سبان اللہ میں انہوں لگتا ہے سارے تھوڑک جیسا ہی لوگ مدینے وانج کے کڑی یو سبحان اللہ بولو تھوڑا جا پیار دینال دوستانِ گرامی ذرا دھیان فرماؤ جیڑا بندہ ہے گرام اللہ دی راج خیرات چکرے بلکہ ادھا گرام ادھا خجوردہ ذکر بھی ہے صدقہ چکرے فرمایا قیامتالے دیارے اللہ تعالی او دا سواب پہار دے برابر عطا کرے کے دے برابر عطا کرے گا پہار دے برابر پوچھے کیوں فرما جیسے لے تُسی اللہ دی رضا واس سے خیرات کر دیو اور ایمان ثابت ہندہ ہے جویں تُس ہی اپنے بچڑے تی اولادنو پال دے رہا دے تیو بڑے ہو جاندے اللہ بھی صدقے نو پال دا رہا دے تیو صدقہ بھی بڑے ہو جاندہ کیامتال ان کو سمجھ آئیے دوستانِ گرامی ذرا دے اپنے مال نو خیرات کیتا کر اللہ دی رہ دے اندر لیکن جیڑی میں بات کر رہا نا او بات یہاں یتیما دا مال نا کھاتا کرو ایتھ ایک مسئلہ بھی سنا دے ماں سبحان اللہ ضرور لیکن سوچن تے تسی مجبور ضرور ہو جاؤ گے انشاءاللہ جیسے لے بسترے تے سم سو تو انو اتاری صاحب دی گال چیتے ضرور ہو سی گرامی قدر ذرا سنے وہ بات کیا ہے بات یہ ہے جس میں لے کوئی فوت ہو جاوے نا ایجے میں در بھی کہا بڑی اوکھی جی گال لے تے بڑے میں نو سے حساب کتاب نا سمجھا منی پا منی ہے جیسے لے کو فوت ہو جائے نا میں دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھوئی نے تو سا نہ بھی سن سو میں سنا آکے جاساں میں انو پتہ ہے ڈی کرواری تقریر تے اگلے سال تو سا سدنا کوئی نہیں پر آج میڑے مار کے جاساں ایک باری تے گال کھری ہووے نا یار اے سارے بھی رات وجو کرے سو میرے سنگیو میں بڑے سنجیدہ فیکر بزرگ ویدہ بیٹھاں جڑے پڑھو پچھائے دے بندن پڑھے لکھے از رات ویدہ بیٹھاں پڑھے لکھے نوجوان ویدہ بیٹھاں سمائیدار چہرے ویدہ بیٹھاں اس وقت سے مسئلہ دس سن لگیاں جدو کوئی فوت ہو جائے نا او دے ختم در اوٹے جائے ٹکر پکڑا بیکھیا کرو کدوں آیا ہے تو یہ کوئی مولانا کیا کہنا کیا چاہتے ہو میں کہ سونا اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے نا جو ہی فوت ہوندہ ہے او دے سارا مال او دے وارس ہاں دی ویراثت دے ویٹھ ٹوڑ جاندہ ہے ان جدو ختم تو کردہ پہ آئے نا اگر او دے وارس ہے نا وارس وڈے انہوں دے کل پہلو لے اجازت مڑ او دے مال دے وچو کوئی کٹا کو سکنا ہے یہ انہوں دے کل تو اجازت ننہ لبے تے تو کٹا نہیں کو سکنا اور ختم آواز سے کٹے آئے دا ہونا ضروری بھی نہیں ہے سبحان اللہ اور اگر جزاک اللہ اگر انہوں دے جڑے وارس ہیں مثال دے تو عورتے کو بندہ فوت ہو گیا بچے ہیں نہیں چھوٹے جوڑے اس نے مال دنگا رکھا ہے ان ختم آگیا ساتھ دا نہیں بھائی سارے آمنا ہیں تے آپا دو کے ٹیک ہونے ہیں تے اسے دے پھات کے چکو میں آگیا او تا مار گیا پچھلے ہیں نو تا نہ مار آواز کمزوروں والی ہے فرانسیٹوں والے فرانسیٹوں والے سنو مسئلہ سنو نہیں لے سکتے تسی اور وارس اجے نبالے گا ہے تو بجوہ ایسا بزرات دی اجے مسئلہ اور کھلنا ہے گرامی کا درزرات اگر تنو زیادہ شوق ہے تے اپنے مالی چلے کے کو نا پتا چلے تُو یتیمہ دا بھی کچھ سیرتے ہاتھ رکھ دا پہیا خیال رکھ دا پہیا تے تنو مرنا لے دا بھی افسوس ہے اپنے دور بچائی جانا ہے تے یتیمہ دے کھوائی جاننا ہے اوہ کل خانیاں تے چھے چھے کٹے کرنا لے ہو غورکار بڑی یوکھی گال مکردہ پہیاں اور ایس معاشرے دے اندر کرنا ضروری ہے اوہ سنو میرے بھائی ختمہ درودہ دے ہوتے نہ بڑے دور تو مولوی صدنا ضروری ہے نہ سون لبانا ضروری ہے نہ ناتھان صدنے ضروری نے تے نہ توڑے راتی روٹی چھاڑ کے سویرے آنا ضروری ہے جو ختم دا پتا لاغ جاوے رات دا ٹکوری چھاڑ دیں دے دمی کھانا نہیں کیوں کیوں رانگ بان گیا انہوں نے بولو نا انہوں نے کئی نالا نا کونیاں مار دن بھائی مولوی تا ڈاڈا کرارا صدی آئے غورکارو جری میں گال کر رہے ہیں گرامی کدر ازرات یہ ضروری نہیں ہے اتنا زیادہ کھانے دے تمام ضروری نہیں اصلے ہی سالے سواب ہوندہ ہے ایک واری کل ہو اللہ پڑ یا اللہ جو میں پڑے ادھا سواب ہونوں بھیجنیاں قبول کر بس اے ختم ہوندہ ہے یہ تھے داوتہ ہی نہیں مکدیاں سر سر دیکھ گا پاک جاندیاں نے خدا دا خوف کرو لوگو خدا دا خوف کرو اجینا آکے ٹکر کھاندہ میرا سواہ نہیں ہو دیتے آکے تو پرات پوری کٹے دکھا گیا ہیں دس آکے ادھا سی پارہ بھی پڑے اے کہ کوئی نہیں پڑے جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ میری تقریر تے بولے دوے بندے نہ میرا کلام نہیں آگیاں تھے کٹے کھانا آگیاں داب داب پاڑے نا اور سنو گل میں کھلی کردہ پہ آن اور یہ بات سچی ہے ساڑھے بزرگاں فرمایا فرمایا تعمل میت جموت القلب سجد کبھے وے کھانا لے میں دروے کو تقریر میں پیا کرنا فرمایا تعمل میت جموت القلب فرمایا جیڑا بندہ اس انتظار چنوے کئی رہا کس کوئی مرسی تمر ختم درود کا اسے ہیں فرمایا جیڑا مردیاں دے کھانے دے انتظار کرے اللہ دا دل ہی مردہ کر چڑھ دا ہے توجہ ہے پیارے بھائیان دی کوئی نہیں ہے بولو تو سہی نا سبحان اللہ بلان دواسے فرماو دوستانی عزیز انہاں مسئلہ نو سمجھو توجہ فرماو بھی توجہ فرماو محفل جاریے بیٹھ جاؤ اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال درا گرامی قدر ازرات خدا واسطہ انہاں مسئلہ نو سمجھو میرے بھائی اور اگلی گل جس ویلے کھانے کھوانے شروع کر دے ہو سب تو زیادہ سوابوں سے لے ہوندہ جس ویلے بندہ غریبا نو کھواندہ ہے کھانا جیڑا پکدہ یا مہمان واسطہ ہوندہ ہے یا غریب واسطہ ہوندہ ہے لیکن او جیڑا پکدہ پہ ہے میں ان دسو بھئی او مہمان کھوا سکدہ ہے بھئی رات چھڑ دے ہو نا پتر رات چھڑ دے ہو بسم اللہ آپ تشریف لے ہیں جی تشریف رکھیں بولو یار سبحان اللہ پیار دے نال عزیدان مکرم ذرا توجہ فرماؤ جریمہ بات آپ دی خدمت دے اندر آز کرنا لگیاں بڑی خاص بات ہے میرے پیارے بھائی انہاں باتا نو سمجھو انہاں تا ساڑھی شریعت اور ساڑھے معاشر دے نال تعلق ہے میرا خیال ہے تو سیدھ کاشا ہور سنوا ہو تو میں کاشا ہور سنائی بیٹھا لیکن مسئلہ ہے سن لو میں اپنا فرض تا پورا کرنا موڑنے یا کنا میں اسی بڑے نعرے مارے آنا تے سا آگر صاحب چیستی بھی بڑے نعرے مارے تے سا انہوں گلی کام دینا دس کے گیا قیامت آلے دیارے انشاءاللہ تو اڑا ہاتھ آئی تے نہیں آسکتا دس آنگے تو انہوں مسئلہ دس کے گیا اصل مسئلہ کیا ہے اوہ میرے پیارے بھائیو ایسا لے سواب دی محفل ہے کھانا جیڑا پکدہ ہے نا یا مہمانہ واسطے ہوندہ ہے یا غریبہ واسطے ہوندہ ہے افسوس اسے لے ہوندہ ہے جلے سارے کاٹنہ آلے کھا جاندن سارے پرادوں آلے تے ویگوہ ڈالیں آلے تے بڑیاں کھا جاندن جی اللہ آلے تے غریب آو پیچھے ترس دراندہ انہوں نے پرہ دفع ہو جاؤ ایک وڈا ٹاپ رکھ لیں ساریاں ود کاں ویچ گتی رکھ دیں تے چھے کر دیا دیں چاہ کے لے جاؤ کھا بایا ہے نا اوہ جی سواب تیرے پیونو جانے ہی کارل آج جتنا کو جھ کر کچھ خدا کا خوف کرو اوہ کتنے سن یار جڑے آئے سن یار ایک دیکھ تو بادو پکا لیندہ بچ بھی تے جاندہ ہے تیرا پکامن آلا اوہ جی رہا بھائی ہوندہ ہے چڑھویا دیو نا اوہ بھی تک اصل ہے جاندہ ہے یار جی انہوں دے چھڑے یہاں ایک گران تا کے ہو جاوے آتا ہے سمجھ آ رہی ہے بس اوکال اوہ نہیں کارلی صاحب اے انہوں اکل ہی کوئی نہیں ہوندی میں کیا انہوں تو ہے کوئی نہیں توں دا توں اکل توں کام لے آئے انہوں تو کوئی نہیں میں انہوں پتہ نہیں ہے اکل ہے لیکن یار کام اس کام سوچتا سہی نا اور ابھی سن لو شکر کرو اللہ نے تو انہوں ایسا بنایا ہے اس واسے اپنے رب دا شکریہ آدھا کیتا کرو دوستانی مکرم خدا دا ناینا ختم درودان تا جڑے معاملات تا نا سمجھیا کرو اور جڑا بندہ جاندہ ہے نا ختم درود تے انہوں چاہی دے راستے دے اندر جس لئے جاوے نا تے جاندہ بجائے اپنیاں سیاستانیاں گلن کرے فلانیاں کرے جاندیاں بھی تسبیح پڑے درود پڑے کلمہ پڑے کل ہولا پڑے بجائے دے باستے جاندہ پہ آئے جاندیاں بھی سیاستان گڑیچ بیٹھا اخباراں پہ پڑ دا ہے اوٹھے گیا تا موڑا ہک کے دی نڑی موہ تنی بیٹھا ہے بھر تو آیاں کنے ہیں اوکھی گالا ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ نا بھی سنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں تا سنا کے جاساں گاڑ پہ آڈھول تا کھڑکونا پوسی نہیں توجہو فرما رہے آپ اضرات اور میرے بھائی خدا باستے حقائق دی طرف آو اور پھر آیا بکھا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا اگلی گل آپ قرآن پڑھنا نہیں تھمین آلے لے چافون مارنا استاد دورانو کاری صاحبو اببا جی فاؤ تو گینے تو قرآن لکھاؤ اوہ دکان بنائی بیٹھا پہ اوہ تیرا مویا لکھا ماماں اوہ انہیں جنہیں دو مربے نے تیرے نا کروائے نے اوہ تُو آئی دو سفارے بھی نہیں پڑھ سکیا جیندہ جیندہ بندہ سبحان اللہ بولے جڑی مگال کردہ بیٹھا ہی نے اوہ میرے بھائی اپنی اولادنوں میں تربیت دے ہو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے والدین واسطے خود کیتا کرو یقین فرماو ساغر بائی دفعی زیادہ تجربہ ہے سانفون کردنے ہو جی حاجیب ہوتا ہوگا قرآن دے ہو تجیہ سی کاری صاحب نو پوچھ کے دے بھی دے یہ بھی دا قرآن تے بھی یاسی نا اوہ بھی تا تھوک نال دیں دن موڑ کے کریے ایک بندہ میں انہوں پہ آکے کاری صاحب میرا بام ہویا تو میں انہوں دا قرآن پہ دیں نا میں کہا پہلی دے گال لے بھی جی بشکی منو ہے سہ ہکو نالی بشکی جانا سوں بول لیں تے آجا سبان اللہ یار پہلی دے گال لے جی بشکی نو ہے تے ہکو نال بشکی جانسی تے دو ہی گال لے بھی جی دو دہ نال نہیں رجیا میں تے غصہ پیا کرنا میں تا نہیں ماریا سبان اللہ تے اچھی آکھنا جیڑا پیرا بیٹھائی ذرا ترکڑا ہو کے تے آ توجہ ہے آواز کمزور ہو رہی ہے سنسائیں اللہ مدینہ لہجنے شاہلا میرے بھائیو خدا واسطے یار ان اے اے مسئلہ اوندہ ہے جیڑا مسئلہ ساں نو سمجھنا چاہیدہ ہے ایس واسطے میں ایک علاقے دے ویج گیا یقین کرو انہوں تھے پورے علاقے دے چودریاں سنے امیر غریب انہوں نے تے کی تو انہوں نے کہا فوت کی جدن ہو سی نا تے اسی دال پکا مانی ہے ہر فوت کی تے جیڑے گار مرزی دے ویج چاہیدہ تے دن ناک نای ران دے پہلو تیری ناک کی نا لاما چا نا ہو سی تا نا راولا پو سی اسے ناکدے بچھو رہے ہیں میرے پیروں مرشدہ نام حضرت علامہ پیر محمد علیہ آس قادری مدنی چینل اللہ سونا بابا جان دے تا ہو سونا بابے نو اللہ تو انہوں مدینے لے جاوے او میرا پیر ہے میں انہوں نے مرید آن میرے پیر فرما دے نے اے بندگانِ خدا صرف ناک نہ دیکھا کریں کبھی مصطفیٰ کی ذات کو بھی دیکھا کریں بولو ذرا اللہ آپ کو مدینے لے جائے بہت شکریہ آپ از رات کا بندے ٹیل تا بڑا لائے پرتواری زبان اللہ تو بھی صدقے جاو مدینے جاؤ ناراض نہ ہو نا یہ آپ کو جگانے کے لئے ہوتا ہے ڈڈڈو میں توڑے تیراز ہی بیٹا میں تسی مسئلہ سون اچھل نا چہرے سانو دس دن دینے نا یہ مسئلہ سمجھ کے پرک دے بیٹھن کے کوئی نگال نا کئی ڈڈڈو دو آما پہ دیندن جیو مولویا جررت نال مسئلہ دس ہی جانا اینج مسئلہ دس ہی ہو مواجرے شرابیاں کی مینہ دور ہون یار سمجھ آئی بیلکل جررت نال مولویا نو چاہی دا مسئلہ دس ہو تے توسی بھی جررت رکھے کرو سنان دی سمجھ آری میری بات دی دو سکار جدو کرسے رب اونو